نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں سپن نائن نیوز اور آپ کے ساتھ میں ہوں فیزا کازمی کیرل کے موجودہ ویدھان سبھات چناؤں میں بی جی پی کے اکلوتے گڑھ نیمم کا چناؤی مقابلہ سوبے کے سب سے دلچسپ مقابلوں میں بن گیا ہے کانگریس نے کیرل میں بی جی پی کے بڑھتے راجنیتک آدھار کو اس کے گڑھ میں ہی تھامنے کی رڑنیتی کے تحت سوبے کے اپنے ایک دگج نیتا کے مرلی دھرن کو اکھاڑی میں اتار یہاں کی چناؤں کو ہائی پروفائی بنا دیا ہے بی جی پی نے بھی میجورم کے راج پال رہے سوبے کے اپنے ورش نیتا کم نم راجش شیخرن کی امیدواری پر داو لگا کر اپنے اس مضبوط درگ کو بچانے کے لیے زور لگا دیا ہے بی جی پی اور کانگریس کے بیچ پرتشتہ کی جنگ میں ستہ دھاری وام پنتھی گڑ بندھن لڈی ایف چناؤں کو تریکورنی بناتے ہوئے اس کا فائدہ اٹھانے کا پورا پریاس کر رہا ہے سوبے کی راجدھانی تریو اندھپورم میں سے سٹے نیمم کو پردیش کی بی جی پی کیرل کا گجرات مانتی ہے اس نے موجودہ چناؤں کو سوبے میں پارٹی کے وستار کے لیے بی جی پی بے خد اہم مان رہی ہے ویسے تو تریو اندھپورم کے شہری علاقوں میں بی جی پی کا راجنیتک سنگٹن اور آدھار ہے مگر نیمم وہ سیٹ ہے جہاں پچھلے چناؤں میں بی جی پی نے پہلی جیت درج کر کیرل ویدھان صبح میں اپنا خاتہ کولا تھا پارٹی کے ورش نیتا اور راج گوپال یہاں سے چناؤں جیت کر کیرل میں بی جی پی کے پہلے ودایق بنے تھے اس بار بی جی پی نے صاف ستری چھوی والے راج شیکھرن کو میدان میں اتارا ہے اور پارٹی کے علاوہ آر ایس ایس کا کیڈر اس سیٹ کو اپنی جھولی میں فر سے ڈالنے کے لیے پوری زور لگا رہا ہے اب کانگریس کے امیدوار ملی دھرن کے آنے سے راج شیکھرن کی چناؤتی بڑھ گئی ہے کیرل میں بی جی پی کے راجنیتک آدھار میں اضافی کو بھوشے میں اپنے لیے بڑا خطرہ مان رہی کانگریس نے اس چناؤ کو دوہری لڑائی کی روپ میں لے لیا ہے ایک طرف لڈی ایف کے گھوٹالوں کی سرکار کے طور پر پیش کر یو ڈی ایف کی ستہ میں واپسی کے لیے پارٹی مشکت کر رہی ہے تو دوسری اور بی جی پی کو تھامنا بھی اس کے لیے اہم بن گیا ہے اسی رڑنیتی کے تحت کانگریس اپنے پرانے دگج کے کرونا کرن کے بیٹے لوگ سبحہ سانسط مرلی دھرن کو نیامم سے چناؤ لڑا رہی ہے کانگریس کو آشنکت ہی کہ کسی سامانی امیدوار کو لاکر اس سیٹ پر بی جی پی امیدوار کی جیت کو روکنا کٹھین ہوگا اس لیے مرلی دھرن کو لایا گیا جو صوبے میں کانگریس کے اگلی پیڑی کے مکھے منتری کے دعویداروں میں گینے جاتے ہیں فلال ابھی کے لیے اتنا ہی لیکن دیش اور دنیا کے تمام باقی خبروں کے لیے آپ جوڑے رہیے ایس پی ای نائی نیوز کے ساتھ